اور سات مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں خدامت کے زندہ اور پاک کلام میں سے حسکیل اس کا انتالس باب پس اے آدمزاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہ خدامت خدایوں فرماتا ہے دیکھ اے جوج روش اور مسک اور توبل کے فرمان ربا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھیرا دوں گا اور تجھے لیے پھیروں گا اور شمال کی دور اعتراف سے چڑھا لاؤں گا اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھوڑا دوں گا اور تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں تو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ میں ہی نے کہا خداوند خدا فرماتا ہے اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں دیکھ وہ پہنچا اور واقع میں آیا خداوند خدا فرماتا ہے یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے یعنی سپروں اور بھریوں کو کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچیوں کو اور وہ سات برس تک ان کو جلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کٹیں گے کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے خداوند خدا فرماتا ہے اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا یعنی رہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے اس سے رہ گزروں کی رہ بند ہوگی اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے اور سات مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں ہاں اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے اور یہ ان کے لئے ناموری کا سبب ہوگا جس روز میری تمجید ہوگی خداوند خدا فرماتا ہے اور وہ چند آدمیوں کو چل لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشکول رہیں گے اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے رہ گزروں کی مدد سے ان کو جو ستے زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں پورے سات مہینوں کے بعد تلاش کریں گے اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا یوں وہ زمین کو پاگ کریں گے اور اے آدمزاد خداوند خدا فرماتا ہے ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہے جمع ہو کر آؤ میرے اس زبیحہ پر جسے میں تمہارے لئے زبا کرتا ہوں ہاں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے زبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو تم بہادروں کا گوشت کھاؤگے اور زمین کے عمرہ کا خون پیوگے ہاں مینڈوں بروں بکروں اور بیلوں کا وہ سب کے سب بسن کے فرباہ ہیں اور تم میرے زبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لئے زبا کیا یہاں تک چربی کھاؤگے کہ سیر ہو جاؤگے اور اتنا خون پیوگے کہ مست ہو جاؤگے اور تم میرے دسترخوان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہوگے خداوند خدا فرماتا ہے اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں اور قومیں جانیں گی کہ بنی اسرائیل اپنی بد کرداری کے سبب سے اسیری میں گئے چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اس لئے میں نے ان سے مو چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا اور وہ سب کی سب تلوار سے قتل ہوئے ان کی ناپاکی اور خطاکاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا مو چھپایا لیکن خداوند خدایوں فرماتا ہے کہ اب میں یاکوب کی اسیری کو موقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا اور اپنے مقدس نام کے لئے غیور ہوں گا اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطاکاری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے برداشت کریں گے جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بودھ و باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا اور میں پھر کبھی ان پر مو نہ چھپاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے خداوند خدا فرماتا ہے آمین